السلام علیکم دوست و شادی کی پہلی رات یعنی سوہاگ رات انسان کی زندگی میں بہت ہی زیادہ خاص ہوتی ہے یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس کے لیے انسان بہت زیادہ انتظار کرتا ہے بہت سارے سپنیں اور بہت ساری خواہشیں بہت ساری امیدیں اس کی اس رات سے جڑی ہوتی ہے اور یہ دن انسان کی زندگی میں صرف اور صرف ایک ہی بار آتا ہے تو دوستوں اس رات کو بے فیزیول کی باتوں میں نہ جایا جانے دیں بہت سارے نوجوان نہ سمجھی کے وجہ سے اور اپنی حوص کے خاطر اس رات کو برباد کر دیتے ہیں آئیے دوستوں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس رات کو یعنی کی سوہاگ رات کو آپ سنت کے حساب سے کیسے گزارے سوہاگ رات یعنی کی شادی کی پہلی رات کا اسلامیق طریقہ دوستوں جب میاں بیوی ایک دوسرے سے ملے ہم بستری کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے وہ بجو ہو جائیں یعنی کی دونوں بازو بنا لے اس کے بعد میاں بیوی دونوں مل کر دو رکت نماز شکرانے کی نفیل آتا کریں اس کی نیت اس طرح سے ہے نیت کی میں نے دو رکت نماز نفیل شکرانے کی باستے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کے طرف اللہ ہوں اکبر نماز پڑھ لینے کے بعد یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور مانگے اے اللہ تو ہمارے اس نکاح کو کامیاب بنا اور اس سے جو اولاد تو ہمیں ادا کرے گا وہ اولاد ہمیں نیک سوالیں آتا فرما یہ دعا ضرور مانگے اس کے بعد بیوی کے پاس آ کر بیٹھے اس سے کچھ باتیں کریں جلد بازی بلکل نہ کریں اتمینان رکھیں اس کے بعد محبت کے ساتھ بیوی کو ہم بستری کے لیے رازی کریں اگر بیوی رازی نہ ہو تو جلد بازی نہ کریں جب آپ کی بیوی ہم بستری کے لیے تیار ہو جائے تو جانوروں کی طرح ننگے ہو کر ہم بستری نہ کریں ننگے ہو کر اگر ہم بستری کریں گے تو ہونے والی اولاد پر شیطان کا اثر ہوتا ہے اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد نہ فرمان اور زدی ہو سکتی ہے دوستوں ہم بستری کرنے کے وقت پورے کپڑے نہ اترے جتنی ضرورت ہو سکے اتنی ہی کپڑے اتارے اگر آپ ننگے بدن ہو بھی جائیں تو کوئی دکت نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر چادر ڈال لیں یعنی کی ایک دوسرے کے شرمگاہ کو دیکھنے سے بچے کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کیا ہم بستری کرتے وقت لائٹ نہیں جلانی چاہیے اجالہ نہیں ہونا چاہیے تو دوستوں ہم آپ کو ایسا بتا دیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بس یہ ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو ننگے بدن دیکھنے سے بچیں ایک دوسرے کے شرمگاہ کو دیکھنے سے بچیں یعنی کی اجالہ اتنا ہو کہ ایک دوسرے سے شرمندگی محسوس نہ کریں اس کے بعد دونوں ہم بستری سے فارغ ہو جانے کے بعد گسل کریں اور نماز فضر کا ٹائم ہو جائے تو نماز ادا کریں آخر میں اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق